یہ انیس سو اکانوے کی ایک صبح تھی جب ہزاروں کی تعداد میں اراکی فوج کے ٹینک جو ہے اور امام شہریوں کی گاڑیاں پسپائی افتیار کرتے ہوئے اراک سے بھاگنے کے لیے روا دما تھی یہ نوے گھنٹے جاری رہنے والی گولف وار کا نکتہ اقتدام تھا جہاں اراکی فوج دنیا کے طاقتور چھتیس ممالک کی فوج سے لڑتے لڑتے بوری طرح سے شکست کھا چکی تھی اراکی فوج کے اس کافلے نے امریکی فوج کے سامنے سیرنڈر کر دیا تھا لیکن یہاں امریکی صدر جارج بوش نے انتہاری صفاقیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی ائر فورس کو حکم دیا کہ کافلے کو ملیہ میٹ کر دو امریکی فضائیہ نے سب سے پہلے کافلے کی سامنے والی گاڑی کو نکارہ کر دیا اور کافلہ رکوا دیا اس کے بعد بے رحم بمباری شروع کر دی کافلے میں سے فوجیوں اور شہریوں کی اکثریت ماری گئے تقریباً اڑائی ہزار گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دیے گئے جبکہ لگ بھگ دس ہزار فوجی اور شہریوں کی لاشے کئی سو میٹر کے احطے میں پھیل گئیں جنہیں عالمی رضاکاروں نے کئی روز تک اکٹھا کیا اب اس شہرہ کو جو ہے قاتل شہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اس واقعے میں بطور ایک قوم ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کذافی کو اگرچہ امر کہہ کر اور اراکی فوج کو غاصب کہہ کر ان کے خلاف اکسایا گیا ان کی عوام کو لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امریکی فوجی اراکی عوام کے لیے زیادہ بتر ثابت ہوئی اراک میں جو عوام کے ساتھ ہوا وہ بغور پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں اپنی فوج کے خلاف جانے سے کیا کیا نتائج کو بھگتنا پڑ دے گا ہمیں یا کیا کیا نتائج بھگتی ہیں قومیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حصو مان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حصو مان میں رکھے پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد آئی ایس آئی مارک اور زندہ باد